نمین میں ہوا منڈی میں پیاس کے داموں میں بھارے اچھال آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دشہرہ کے بعد سے ہی پیاس کے داموں میں کافی اچھال آیا ہے اور آلو کے دام وہیں استھر بنے ہوئے ہیں دشہرہ کے بعد سے ہی پیاس کے دام پچپن روپے سے ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گئے اچانک پیاس کے دام بڑھنے سے ویاپاریوں کے وکری کافی پربھاویت ہو گئی ہے جس کے بعد سے گرنخ بھی پیاس کم استعمال کر رہے ہیں اور پیاس کم خرید رہے ہیں وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آلو اور پیاز کے ویاپاری شمس تبریز نے بتایا کہ پیاز ناسک میں ہی مہنگا بک رہا ہے وہیں پر پچاس روپے سے پچپن روپے تک بک رہا ہے جس کے بعد یہاں پہنچنے پر پیاز کے دام پڑھ جا رہے ہیں انہوں نے کہا پرانی پیاز ختم ہو رہی ہے اور نئی پیاز آنے میں ابھی سمائے لگ رہا ہے جس کا پربھاو مارکٹ میں دکھ رہا ہے اور بکری کم ہو رہی ہے اس سامنے گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے آلو اور پیاز کے وکریتہ نوشاد علی رام سنگھ نے کہا ایل دکھ رہا ہے ساٹھ روپی ہے آلو دکھ رہا ہے چودہ روپی ہے ہلکا ہے بہت پڑھا پہ دکھری دب گئی ہے نہیں گراغوں کو کتنا پڑھا پڑھا گراغ بھی کمہ رہے ہیں مہنگے گناتے ہیں جو پانچ کی لے رہے ہو ایک کلو مانگ رہے ہیں آلو دکھ رہا ہے یا نو سو سے لگا کے بارہ سنگے تک سفیہ دبون بھی کر رہا ہے ایلنڈالو آ viاتہ لمبا اس لئے پیاج کی کمی ہے اس لئے دام بڑھ گئے ہیں کیا لگر آرہی بھی دام بڑھ گئے ہیں نہیں آگے نہیں آگے بچ جائے دس پندہ دن مانگے چلیے لگے آگے نہیں پیاج آگے نہیں پیاج جب مارکیٹ میں آجے گی تو پیاج کا دام گھڑ جائے گا نوساد علی